ہیلو سلام علیکم دوستو اومیر بڑ چینل پر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فنچ کے بچوں آپ کو کیا سوپ فوٹ دینے ناظرین چلتے ہیں ٹوپک کی طرف لیکن سب سے پھلاف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اومیر بڑ چینل سبکرائب کرنا مت بولے گا سبکرائب کا بڑا پڑا میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں صحیح ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گا اپنے چینل پر تو آپ کے موبیل پر پہلے جائے گی چلو چلتے ہیں ناظرین ٹوپک کی طرف ناظرین آپ نے اگر فنچ رکھی ہوئی تو آپ کو فنچ کے بچوں کو سوپ فوٹ کیا دینے کیا آپ نرم گزہ دے سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا آپ کو جو رائز آتے ہیں بوائل چاول جس کو ہم بولتے ہیں بوائل چاول آپ دے سکتے ہیں بوائل چاول آپ روز نہ دیں ایک دن دیں کیونکہ وہ تھنڈے ہوتے ہیں تو ابھی سردی سیزن ہے آپ سردی سیزن میں ایک مرتبہ دیں دن میں ایک مرتبہ آپ روز نہ دیں خلی ایک دن دیں ناظرین دوسری چیز یہ جو پالک آتی ہے پالک بھی آپ دے سکتے ہیں پالک پالک کا استعمال آپ روز کروا ہے لوسن آتا ہے جو بکڑی آلو کو پاس ملتا ہے ہڑا لوسن آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اپنے فنچیز کو ناظرین اور آپ جو گندم آتا ہے جس کو گندم بولتے ہیں گندم کس طرح دیں گے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گندم آپ کو کرنا ہے کہ رات کو پانی میں بھگائنے اچھی طرح چوبیس گھنٹے آپ پانی میں اس کو بھگائیں پھر صبح جیسے آپ اٹھیں گے جیسے آپ اٹھیں گے تو بلکل نرم ہوئے ہوں گے تو آپ کو کرنا ہے کہ چولے پہ اچھی طرح بوائل کرنا ہے جیسے آپ بوائل کرو گے تو بلکل نرم ہو جائیں گے پھر آپ اپنے تھنڈے گھڑ کے آپ اپنے فنچ کو کھلا ہو تو اس سے ہی ہوگا کہ اگر وہ مادی جو ہے اپنے بچوں کھلائیں گے تو بچے ہیلڈی ہوں گے تندرست ہوں گے ان کو بڑھنے کی شکتی پیدا ہوگی ان میں وٹامین پیدا ہوں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتائیے اس پر اگر آپ اپنے جو فنچے سے اگر آپ ان کو کھلائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا جو چاول ہیں چاول آپ روز نہ دیں کیونکہ تھنڈے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں چاول تھنڈے ہیں چاول روز نہ دیں جو پھلک ہو گئی پھلک آپ روز دے سکتے ہیں چلی بھٹا ہوتا ہے چھلی جس کو بھلتا ہے چھلی بھی دے سکتے ہیں چھلی بھی فنچز کھاتی ہے جو چھلی آپ کو اس طرح لینے بلکل نرم لینے پانی جو ہوتی ہے بلکل کچھی جو ہوتی ہے وہ لینے چھلی آپ کو بھٹا ناظرین یہ چیزیں میں آپ کو بتا دیں تو یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہے اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جو فنچ کے بچے بلکل ہلدی ہوں گے جیسے ہی بار رہیں گے تو بلکل ہلدی پیدا ہوں گے ہلدی بچے ہوں جائیں گے ناظرین چلتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں امیر برس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کرنا مت بولیں سبکرائب کیمرائبر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں صحیح ہوگا کہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں گا اپنے چینل پر تو آپ کے موبیل پر پہ لے آ جائیں گے گائٹ کرتا رہوں گا اسی طرح ویڈیو بنا بنا کے آپ کو بتاتا رہوں گا معلومت دیتا رہوں گا اللہ حافظ